اچھا میرا جسم میری مرضی کے علاوہ بے شمار ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں میں ہوں ڈاکٹر فیزا خان میں ہوں ڈاکٹر فیزا خان میں ہوں ڈاکٹر فیزا خان سی ایم یوگی ادیتیا ناتکی تو وہ یہ کہتے ہیں جو عورتوں کو مومن کو تنگ کرتا نظر آئے گا حراس کرتا نظر آئے گا اگلے جو پہ رام نام ستیہ ہونا اس کا لازم ہے یہ جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اگر کسی نے بدماسی کرنے کا پریاث کیا کسی بیٹی کو چھیڑنے کا پریاث کیا کسی کی جت پہ ہار ڈالنے کا پریاث کیا یا کئی چوری ڈکیتی کرنے کا پریاث کیا اور سنیں تو اگلے چوراہے پہ جاتے جاتے پولیس اس کو فریم دبود دیں کیسے بھاگ نہیں پائے گا واہ 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 یوگی تھی اس کو پتائی نہیں لگے گا لیکن اگلے چوراہے پر اس سے پہلے کی کچھ ہو کیا بات ہے زہر اے کی تو دلیں کتنی بار جت ہو گئے ادھر پولیسی یہ آ رہی ہے کہ جو خواتین کو لڑکی کو بری نظر سے دیکھے گا اسے اگلے چوک پہ جن سے رام نام ستیہ ہو جائے گا ملہب اسے اڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جلسے میں نہ آئیں یہی تو قیامت ہے ایسا وزیر اعظم آئے ہیں مرار خان پوری دنیا میں کرونا آ گیا اور پوری دنیا میں کرونا آ گیا اور پوری دنیا میں کرونا آ گیا دل سے پورا لگتا ہے خان صاحب کی قومت تھی خان صاحب وزیر اعظم تھے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی غربت ختم کرنے گا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں مرگیاں پھالو اس میں سنڈے نکلیں گے وہ بچے ہوں گے وہ بچے بیچوں یار تم وزیر اعظم ہو ہم مرگیاں بیچنے والے ہیں ہم انڈے نکلیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو بھئی ہے ہمارے یوگی جی کی چرچہ پاکستان میں پہلے بھی ہوا کرتی تھی لیکن آپ کو زیادہ ہونے لگی ہے اور یوگی جی کی چرچہ کیوں ہونے لگی اس کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں آپ کو بڑا اندہ ہے ہاں بنائے 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 گرور برمہ گرور برمہ گرور بیشو گرور دیو مہشورا گرور شاکشا پرم برمہ تشبہ شری گرور وے نمہ ہر شتبہ ہی کرت من موہی رام قبھو سکھنا میں ہی ہوئی اے ہی بھی دکار ہوئے سکھ ہی انانتا ہر مشکل ٹل جائے سنتا رام سیا رام سیا رام جے جے رام تو بھئے یہ ویڈیو بھی تک پاکستانیوں تک پہنچا نہیں ہے اور پہنچ بھی گیا ہو تو اس پہ ریاکشن ویڈیو بنیں گے اور دھما دم بنیں گے اور پاکستان کی میڈیا سے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے گی انہوں نے مسلمانوں پہ اتنا جلم کیا کہ ان سے رامینٹ پڑھوارے جاتے ہیں ان کو لالت دیا جا رہا ہے اسلام کو بدرام کیا جا رہا ہے سب سے پہلے پاکستانیوں کا اسلام خطرے میں آئے گا پھر آج کا ٹوپی یہ نہیں ہے آج کا ٹوپی یہ ہے کہ جیچھے یوگی جی نے یہ گوشنا کی اپنے اتر پردیس میں کوئی بھی اگر لڑکی باجی کرے گا ہلٹے کام کرے گا چوری ڈکے دی کچھ بھی ایسا کام کرے گا اور وہ سوچے گا بچ جائے گا تو اس کا بچنا نام ممکن ہے اس کا ہو جائے گا رام نام سکتے ہیں اور رام کا ہی نام سکتے ہیں پاکستانیوں تو اس پہ دیئے پاکستانی جائلوں نے رییکشن اور رییکشن دیتے دیتے آپس میں لڑ مرے تو بینا دیر کے چلتے پاکستان پاکستان میں خواتین کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے کیا ان کی ویل فیر کے لیے ان کی ایجوکیشن کے لیے کیونکہ اتنے مرد حضرات نہیں پاکستان میں جتنی خواتین ہیں فیفٹی ٹو پرسنٹ عورتیں ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا خواتین کے لیے بچاس پہ امران خان کے دور میں پر لیٹر تھا پیٹرا ہوا امران خان صاحب نے حکومت چھوڑنی تھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہی وہ کی ہیں جس کے ساتھ آنے والی حکومت پرشانی کا سامنا کرے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اپنی سیاست نہیں بچائی ہم نے اپنی ریاست بچائی ہے یہ مسلم لیگ نون ہی تھی جس رہی ہے سیاست اور ریاست دونوں چیزیں بچائے الحمدللہ منظر مقام ہے اور انشاءاللہ نونی کیتے گی نونی کا نونی کیتے گی پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوگا پی ٹی آئی نے بھی لیٹر ہی لڑکی آتی ہیں وہاں پہ لڑکی آتی ہیں 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 مران ہان گھر سے فون کر کے بلاتا اس ملک کی لڑکی ہیں وہ جیسی بھی آتی ہیں وہ ہوت اپنا ڈریس ہوت پہن کے آتی ہیں امران ہان کہتا ہے کہ گندے کپڑے پہن کے آتی ہیں لیکن امران خان کہا تو سکتا ہے کہ یہ بھئی ہے ہی آئی بیٹا نہ کرو سر بے ڈبٹے لو موپے نقاب کرو ہم اسلامی بلد میں آتی ہیں یہ نہیں ہوتا بھئی آپ چلسو چلسو بے گھرس کنے آگئے تائیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر کون سی پارٹی ہے جو سب سے زیادہ ورک کر رہی ہے عورتوں کو حقوق دینے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کشمیر ازاد کرا دیں گے یہ کون کہتا ہے کہ بھئی ہم خواتین ہیں جو پاکستان کی بیٹی ہیں لڑکی ہیں انہیں ہم جن سے 52% پاکستان میں خواتین ہیں انہیں ہم جن سے وہ پاور دیں گے انہیں ہم ان کے رائٹ دیں گے ایڈوکیشن دیں گے خان صاحب کی کمبت تھی خان صاحب وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا جی گربت ختم کرنے گا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں مرگیاں پھالو اس میں سنڈے نکلیں گے وہ بچے ہوں گے وہ بچے بیچو یار تم وزیر اعظم ہو ہم مرگیاں بیچنے والے ہیں ہم انڈے نکلیں ہم انڈے بیچیں ایسا وزیر اعظم آیا ہے مرال خان پوری دنیا میں کرونا آ گیا اور انہیں کارو پر باد ہو گئے کارو پر بند ہو گئے اور یہ ہے ایسا ومن ایمپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ شاید اس میں نہ ان کا غصور ہے نہ ان کا غصور ہے میں سمجھ دوں پاکستان کا جو مین سیم میڈیا ہے ہمیں اصل ایشیوز کی طرف لے کر ہی نہیں آتا ہمیں یہ بتاتی نہیں ہے کہ بھئی اگر خواتین بھی ہمارے ساتھ مل کے چلیں گی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے خواتین ہمارے ساتھ مل کے چلیں گی تو شاید پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو ارے ریپورٹر صاحب پاکستان میں میلاؤں کی کتنی عجت ہے یہ نہ ہی بولو تو ہی زیادہ بڑیا ہے ریپورٹر صاحب آپ کے ملک میں باؤن پرسنٹ میلاؤں ہے اور باؤن پرسنٹ میلاؤں کو کھیتی سمجھا جاتا ہے جی بہت نازک صورتحال ہے مینارے پاکستان پر جو تمنارے پاکستانیوں نے ایک لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی اور چاروں طرف سے جاہل اور جنگلی ریڈکلائج اسلامی بھیڑی ہے ایک لڑکی کو گھیر کے کھڑے کیونکہ اس لڑکی میں ان کو پور نظر آ دیا ہے اور لاسٹ میں انہوں نے اس لڑکی کے سارے کپڑے پھار دیا کوئی چنی کھیچ کے لے گیا کوئی دوپٹا کھیچ کے لے گیا کوئی کیا کھیچ کے لے گیا لڑکی کی لیر تیر ہو چکی تھی اجتار تار کر دی ان جائل ہونے یہ ویڈیو میں آج چلا نہیں سکتا ہوں کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کا خطرہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پاکستان کی بات نہیں کر رہے اب سیمپل تھی بات ہے نو مہی کا ثانیہ ہو پہ ہے پی ٹی اے کی کئی جیلوں میں ہیں پرسو فیصلہ آیا ہے توشہ کھانا میں بشرا بیغم کا سب جیل اڈیالا بن گیا گار جو ہوں تھا وہ سب جیل بن گیا یہ خواتین اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں آپ نے بولا آپ نے بولا پوری دنیا ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہی ہے میں کہے تو یہ نیبر کنٹری کی بات کر لیں یہ نیبر کنٹری انڈیا کی بات کر لیں ادھر پولیسی یہ آ رہی ہے کہ جو خواتین کو لڑکی کو بری نظر سے دیکھے گا اسے اگلے چوک پہ جن سے رام نام ستیہ ہو جائے گا مطلب اسے اڑا دیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جلسے میں نہ آئیں جو بات ہے دیکھیں زائد سے بات ہے یار یہ پتہ ہے آپ کو بات کرنا ہے لیڈیس کا آنا جلتوں میں گلت ہے گلت نہیں ہے پولیٹکس میں آنا گلت ہے آنا چاہیے پولیٹکس میں بلکہ ملک کا آگے لے کے چلتے فاتمہ جنہ کا پتہ ہے بلکل یار آپ کی بات میں ہے تو لیڈیس کی بات ہی نہیں میں اسٹم بات کر رہا ہوں اپنے ملک کی بارے میں یہ چیز ہے یہ ہمارا ملک بسکلی کہا جلا گئے یہ بھائی پتھان ہے وہ پیٹی ہے کو سپورٹ کر رہے پنجابی ہے وہ شہر کو سپورٹ کر رہے سندھی ہے وہ تیر کو سپورٹ کر رہے اور بھائی جان اس ملک کو سپورٹ کرو اس بات میں ضرور کلاپنگ ہونی جائیے جی پاکستان سب سے پہلے نہیں پھر شہر شہر کے مارے میں اس ملک کو کوئی نہیں سوچ رہا ہم کہتے ہیں یہ سوچ مجھے بتائیں یہ سوچ کیسے بدلے گی یہ سوچ تین سالباز یہ ہی وام ہوگی پھر رہے ہوں گے مہنگائی پڑی ٹھیک ہے یہ ملک کا خانہ خراب ہوگے ہے اور مدید ہوگا نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ شکلے دیکھ یہ آپت میں لڑ رہے ہیں جب تک ایمیف کے کرزدار ہوگا پاکستان یہ حالات ہوگا یہاں پر لڑائییں پڑھ رہی ہیں وہ ایک بہین کری میں نے ڈالنا ہے شور بی بی کی بات کر پرسل نہیں میری بی آئی وائف کرنی میں نے پی ٹی اے کے ووٹ ڈالنا ہے میں کہا رہا ہوں یار یہ یہ معاملات کتنا تھا بینٹ زیر تنوار شریف کا کیا زور کبھی نہیں یہ وہ یار یہ دو میں کہتا ہوں ہمارے جو فاطمہ جناہ ہیں مادرے ملت ہیں دو زار بانہ کے بعد اس ملک کے اندر اتنی بہت زدگی بہلی ہے ٹھیک ہے وہ میں امپاورمنٹ کے اوپر کام نہیں ہو رہا تو پورا ویڈیو دیکھ لیا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہی بول سکتا ہوں یہ پاکستانی جائل تھے ہے اور جائل ہی دیں گے تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یوگی جی پی ایم بن جائیں گے تو کیا پاکستانی جائشی رام جائشی رام نہیں بولیں گے ہاں بھائی ہاں جب موڈی جی یوئی میں مندر بنوا سکتے تو یوگی جی تو لاہور میں رام مندر بنوا دیں گے بردیا کیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے بھائی آپ کے لئے پاکستان سا ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہی تھا جائشی رام جائشی رام جائشی رام